یہ ہے پاکستان کی مشہور بیوٹی سیلون حفظہ خان کی اونر حفظہ ساتھ خان ان کی سٹوری انتہائی حیران کن ہے اپنے سیلون سے جتنا کماتی ہیں سارا پیسہ اپنے سٹاف پر خرچ کر ڈالتی ہیں ہم بہت کماتے ہیں ہم دو چیزوں میں بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں We invest in our staff and we invest in our premises اگر آج کے زمانے میں سیلون کا بزنس کو سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس میں کتنا بجٹ لگے گا اور وہ اپنے سٹاف کے لئے کیا کیا فسیلیٹیز پروائید کرتی ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں تو آئیے مہے ساتھ Our vision statement جس کی پہلی دو چیزیں empathy and compassion ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے خیانٹ کو treat کرنا ہے اس میں ایک بہت اپورٹن چیز جو ایڈ ہوگئی وہ تھی women empowerment تو لے کے So when these women started coming to me and they were brought to me from different social backgrounds تو جب میں نے ان کے مسے دیکھنے شروع کیا تو مجھے سمجھ آیا کہ میرا جو ایک رونا تھا کہ میں اچھی دولن نہیں بنی اور میں اپسیٹ تھی اور میں رو رہی تھی اپنی شادی والے دن اس سے دنیا میں زیادہ بڑے مسائل ہیں جو کہ یہ بچیوں کی صورت میں میرے پاس آتے ہیں تو ہم نے پھر different backgrounds سے بچیوں کو لے کے soft and hard skill پر train کرنا ان کو شروع کیا ان کو financially independent کیا ان کو legally independent کیا ان کو mentally independent کیا اور ان کو یہ بتانا شروع کیا بلکے تم لوگ خود انٹیٹیز ہو اور تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے so from the time to we started and now we are ہم بہت سارے ہیں ماشااللہ لیکن this place works like a women empowerment center which means کہ ہم اپنی بچیوں کو ہر طرح سے secure کرتے ہیں اگر ان کو legal security کی ضرورت ہے ان کو financially تو کرتے ہیں سو میرے پاس آپ ہراان ہوں گی کہ بچی آپ رکلین سے آئیں تھی اور اب وہ ایکسپرٹس ہیں نائیس کہ ان کو ان پاس کام کھر رکی کیا تلاşب2000 کی ضرورت ہے ہم پھر بھی ان کو سکھا سکھا سکنے یہ جو اگرانیزیشن ہے فاتمہ یہ اگرانیزیشن ہے یہ اگرانیزیشن ہے یہاں پر آپ ہران ہوں گی کہ تیکنکل ستاف میں اگرانیزیشن ہے اگرانیزیشن ہے میں نے جب اس کو بنایا تھا تو میں نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ یہاں پر میل تکنیشن نہیں ہوں گے کیونکہ میں حراثمنٹ کے ایلمنٹ کو بھی کنٹول کرنا چاہتی تھی میں نے ملتی نیشن ہے اور میں نے ایک انتقالی ملتی نیشن کیا عشان تو میں نے اپنی رڑکیوں کو اس مشکل میں ڈالا ہی نہیں جاہتی تھی ہمیں ڈالتگیل تھی ملتی نیشن ہے اور ملتی نیشن ہے جن کو ہم نے انڈک کیا ہے بات پر انڈ پہ there are no males اور چونکہ یہ عورتوں کا ڈا رہا ہے عورتوں نے ہی بنایا ہے عورتوں کے لیے ہی ہے تو پھر ہم انہی کی چیزوں کو ایک ایک پرکشن سرکل میں لے کے آرہا سنو start کے آرہا تو اس نے مہر دن 12 ایرز so the triggering point was my own wedding and I was not happy with my lok I wasn't happy with the service they were giving I wasn't happy with anything because obviously میں ایک service industry سے ہی آری تھی بس کو Banking آپ کے سکرے ہیں اور ایک certain کسام کی میری expectation تھی from the salon کیونکہ it's not only about the makeup that we do on the bride it's also about how we carry her through her day تو کیا ہم اس کے دل کا دھیان رکھتے ہیں کیا ہم امپتھی کے ساتھ چلتے ہیں do we have compassion for her do we understand the trauma she's going through on the day وہ روتی بھی گھر سے آئی ہے she's already upset do we try to make it comfortable for her and then she's very unhappy with the environment that she's in so اس کی زندگی کے سب سے امپورٹن دن کا ہم اموشنل مرد کر دیتے ہیں so this is what the thought was کہ why can't we take care of the bride and why can't we take her through the day walk with her and make it a happy day for her تو اس سوچ کے ساتھ حفظہ خان سالون کو ہم نے بنایا اپنی ایک بہت آسان سی زندگی میں جس میں میں رہ رہی تھی تو اس سے نکل کے جب میں نے ان کی مسئلے اور پرابلمز دیکھنا شروع کیا تو آئی ریلائز کہ بہت سارا کام اور کرنا پڑے گا تو پہلے مجھے ایک چیز سمجھ آئی کہ ان کے لیے میڈیکل فسیلیٹیز آویلیبل نہیں ہوتی ہیں سو اگر یہ بیمار ہو جاتی ہیں تو پھر کوئی حل نہیں ہے سو آپ گھر چلے جائیں ٹھیک ہوں گے تو آ جائیے گا پھر میں نے سوچنا شروع کیا کیا کریں پھر ہم نے اوپیڈ کریٹ کی ان ہاؤس اوپیڈ کریٹ کی جس پہ ہم نے ڈیفرن ڈاکٹرز آن بوڈ لیے سو پھر ہم نے ان بچیوں کے لیے دکٹرز آن فری میڈیکیشن آرینج کیا اس کے بعد مجھے نظر آنا شروع ہوا کہ ہوسپیلیزیشن کی کیسی آ جاتے ہیں you know when they are delivering or when they have other medical conditions سو میں کیا کروں میں ان کو کہوں کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں اگر آپ زندہ رہ گی تو آپ آ جائیے گا بننا ملسی پھر ہم نے ان کی انشورنسز آرینج کی پروپر ان کے میٹرنیٹی کے پلانز بنائے ان کے لیے ہوسپیلز آن بوڈ کیے پھر نظر آنا شروع ہوا کہ کھانے کا بھی ایک ہشو رہتا ہے so how do they eat so پھر ہم نے کھانے کی فسیلیٹی کی کہ they don't have to think کہ کھانا کیسے کھانا ہے یا چاہے کیسے پینی ہے so وہ ایک پورا سسٹم کریٹا ہوا پھر ہمارے پاس ایک چیز اور سامنے آئی کہ there were women who were single either they were widowers or they were devours تو پھر چونکہ وہ a sole owner of the household ہو گئی ہے تو پھر how is she going to manage a children's education because اس ادارے کا ایک کام یہ بھی تو رہے گا کہ جو بچے ہمارے ساتھ منسلک ہیں وہ اچھا پڑ جائیں especially for children جن کی mothers single ہیں تو پھر ہم نے two children بچوں کی education کو کیا کہ the salon will support it so that at least یہ بچے پڑ جائیں اور they become a responsible and useful part of the society اس کے بعد ان کے لیگل cases بھی آ جاتے تھے they were fighting for their you know child custody کیلئے کار رہے ہیں یا کوئی وارلانس کا کیس ہے اس میں پھر ہمارا جو چیمبر ہے they helped the girls to go through it ہم نے ابھی ریسنٹلی اپنی بچے کی child custody کا کیس دا وہ ان کی ہے so this place is like a home for them you know یہ پورا ایک system ہے فاتمہ جس کے under the umbrella of حفظہ خان ہم ان بچیوں کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں اس کا جو main purpose فاتمہ what way because so many women are coming to us we have a training center ہم لوگوں کو ہمیں free of 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 course train کرتے ہیں تو ان کے لئے ہمیں job opportunities بھی بنانی پڑتی ہیں ہمارے پاس شاید زیادہ ہی لوگ ہیں میبی شاید اتنا کام نہیں ہے بہت پھر جب کوئی آ جاتا ہے تو پھر they stick here, they stay here یہ ان کا گھر ہے this is a home for them so لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ کیا یہ CSR project ہے تو میں ان کو ہس کے بتاتی ہوں نہیں ہے CSR project نہیں ہے it is just who we are it is just how we do our thing this is just how we live like a family in this salon and this is how we do things for the people around us تو کتا بجٹ تھا جب آپ نے start کیا کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس I mean literally I think شاید 5 لاکھ تھے بہت کم سے بجٹ سے میں نے اس کام کو start کیا but میرا جو motivation تھا اور جو objective تھا وہ بہت بڑا تھا تو اب جتنا کمار ہی ہیں initially جا کے در رہے ہیں ہم بہت کماتے ہیں mashallah and we have a huge staff اور ہم دو چیزوں میں بہت زیادہ invest کرتے ہیں we invest in our staff and we invest in our premises so جو میں نے یہ پریمیسیز کرییٹ کی ہیں میں بڑے وسوک سے اور بہت آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان میں کسی نے ایسے سیٹ اپس نہیں بنایا کیوں کہ ان سیٹ اپس پہ ایک بہت بڑی انویسمنٹ لگتی ہے جو کہ کسی کے لیے بھی کرنا ایک بہت بڑی ایک ہمت کا کام ہے کہ جو میں کما رہی ہوں تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ میں آپ کے پریمیسیز میں انویس کر دوں انفرسٹرکچر میں انویس کر دوں اور پھر میں سٹاف میں انویس کر دوں اور پھر جو ہم بچائیں اس کو میں فردر انویس کر دوں تو اوپن نیو پلیسز تو یہ جو کہ ایک ادارے کی فارمیشن میں چل رہا ہے اور چونکہ ہمیں روز نئی سے نئی بچیوں کو انٹک کرنا پڑ رہا ہے اور ٹرین کرنا پڑ رہا ہے اور ان کو ایک ساتھ لے کے چلنا پڑ رہا ہے تو ایک بہت بڑی انویسمنٹ آپ کو تو انفرسٹرکچر میں ہی نظر آجائے گی پھر آپ کو بہت بڑی انویسمنٹ نمبر او سٹاف میں نظر آجائے گی ہیسے ہی ہے تو یہ جو کہ جب میں سالون بزنس میں آرہی تھی تو مجھے نہیں ریلائز ہوا تھا کہ کتنا چالنجنگ ہے یہ کیونکہ انلیس آپ اپنے پاؤں کی مٹی اسکیت میں نہیں ڈالیں گے آپ کو بتانی چیل نہیں trusting بہت ہی مشکل كام ہے ان کو بہت ہی مشکل کام ہے فر اینا بڑی کی منگی کی کوئی با شخصی سے کنی yourselves اور آپ کو اپنا ڈالیں گبدا آج star rend پاس پسکتے ہیں بہت 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 سیلون کBre بہت اندو loosely کنید لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں they like what you do they understand what you're doing and when you develop that client base then you grow because آپ ایک دم سے کروڑوں کی انvestments کے ساتھ salon کو لیں گے within a year or month for bund ہو جائے گا because آپ نے اس میں اپنا client base نہیں develop کیا تھا and as easy as it may look Fatma running a salon is a very time taking very difficult task is a very difficult business to be in now آپ ان کو help کرتے ہیں چھو trending میں چل رہے ہیں design like lehenga وغیرہ کچھ بھی چل رہے ہیں اس کے ساتھ ماشنگ جیلری کیسی ہونی چھے آپ کی لک کیسی آنی چھے جی Fatma ہم لوگ actually we are the only salon جو کہ bride کو پہلے بولا کے اس کے ساتھ meeting کرتے ہیں so we meet them and we see what they're wearing we see ان کے کپڑے کیسے ہیں ان کی جیلری کیسی ہے ان کو کیا skin hair کی کیا شوز ہیں پھر ان کو پورا ہم ایک پلان بنا کے دیتے ہیں آپ کا دن کیسے شروع ہوگا آپ نے کیا کیا کرنا ہے few days before the event to stay sane اس کے پاس on the day ہم کس طرح چل رہے ہوں گے shoot کیسے پلان ہونا چاہیے کتنی دیر میں آپ نے کہاں پہنچنا ہے دن چھوٹا ہے سرابندی کا ٹائم کیا ہوگا آپ اس وقت کہاں ہوں گی and the best thing we do for them is کہ ہم ان کو touch up کے لیے واپس بلا رہے ہوتے ہیں کہ everybody has to come back after the shoot and they have to get a touch up done اور اسی کے لیے Fatma ہم نے ایک studio کریاد کر دیا because i realize کہ جب ہی اپنے studios میں جاتی ہیں تو واپس نہیں آ پاتی so ہم نے ایک studio facility کریاد کر دی جہاں پہ آپ یہ پہ shoot کر آ لیں so that we can fix you and you look your best when you are entering the arena تو یہ ساری چیزیں Fatma ہم نے اتنا سوچ کے پلان کیا اور اوالف کیا اور پیدا کہ اس برائیٹ کا دین نہیں خراب ہونا چاہیے سر اب کلائیٹس کو کیا سرویسز پروید کرتی ہیں according to their expectations Fatma دیکو لیککہ بارت سالون is expected to offer in terms of hair services اس میں ڈائز آ جاتی ہیں streaks آ جاتی ہیں بلے آ جاتا ہے Botox and keratin treatments hair treating treatments skin میں facials for different skin کی conditions کے لئے according to her texture brightening anti-aging چاہ رہے ہیں we are offering all that services make-up میں بھی کیسا make-up چاہ رہی ہیں light چاہ رہی ہیں there is a protocol کیا یہ service is this service will this service has fulfilled her need and what can they do so for example if somebody's hair for a full head die and their scalp or hair fall or hair ڈائنس or hair ڈائنس we have to see it because i am not going to do a service on her and then i will say oh my god or your skin so we have to be careful enough and any salon how can they do and how can they do to conduct a service and then you can think even with manicure pedicure when we came to business and i started seeing and the way i was taught internationally i am not agreeing with their sterilization products so when i came back i have been with my doctor's friends i have made a process which was a hospital grade sterilization process like hospitals sterilized tools for manicure and pedicure i was told on multiple forums that this is not required because you are not dealing with blood and then i said no it is not going to happen and i don't want to pass on any infection to them and then obviously clients we had to translate it to them so our process is only to pack it you will not see you pack it the whole equipment and tools we believe in hospital grade dipping we believe in steam autoclase and only then that equipment and those tools are good enough to be given to any client so we take a hit on our margins we work on a very low margin but we try to execute it 90% perfectly so how many clients are you happy? it is not easy to happy women we have taken our complaint ratio this year 0.002 wow nice which means we are the only salon and i can say this in the world which is customer service department and we ask every transaction and every service to the client to ask if you are happy and if they are happy and if they are not then what has happened and what has happened and how can it happen and what improvements can happen in that how much charge are you for brides and different services i can say that as compared to the city i am not talking about if you talk about the different tiers if you would compare us to the salon which are falling in the same tier we are either able to add or less and then i want to say that when you are going where are you able to decide that the things that you are putting in terms of tools are you sterilized may you be in the hair department may you be in the skin department may you be in the makeup so my first question is the number of services that we are offering to you in that same amount of money that another salon is charging are they the same are you being offered a strand test are you being offered a skin patch test are you being offered a makeup meeting before your day and your hair and skin services in that same package so my question from you is Fatima do you assess that the number of services and the treatments and the protocol that you get is another salon at the same price is willing to give you I don't think so then this is the thing I don't think so you are also a mother that's right so professional life or personal life how do you manage there is no balance so when you say I am going to work then you will suffer so if someone says that I am maintaining a perfect work life balance I think that will be a right and when a mother decides to come out to work they suffer so they depend on your partner so if you have accommodating partner if you have somebody who is willing to support you if you have accommodating in-laws then that time will come so I am blessed with with my family being very cooperative and that is surely my husband Thank you thank you so much